کہ میں بلائنڈ ہوں پہلے آپ کو دیکھ سکتا تھا پیس ٹی وی اردو پر دیکھتا کرتا تھا میرے آئی سائٹ شدی گئی لینس وغیرہ کی وجہ سے مجھے آپ کو چھونے کی بہت خواہش ہے بہت خواہش ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میرا دل نہیں توڑیں گے اور ایک بار مجھ سے صرف مل لیں گے بلس دل نہ توڑی گے گا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار ڈاکٹر زاکی نائی صاحب کا کراچی کا دورہ مکمل ہوا جہاں پر پانچ اور چھے اکتوبر کون کے دو بہت بڑے ایونٹس ہونے تھے پانچ اکتوبر کے پروگرام کی تفصیلات تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دی تھی لیکن چھے اکتوبر کا ایونٹ اس سے بھی زیادہ بہتر تھا جہاں پر ہمیں بہت سے خوبصورت انسیڈنٹس دیکھنے کو ملے جہاں پر ڈاکٹر زاکی نائی صاحب نے بے شمار لوگوں کے سوالوں کے جواب دیئے اور اسی دوران ہمیں بہت سی ایموشنل مومنٹس بھی دیکھنے کو ملی زاکی نائی صاحب کے اسی پروگرام میں ہیدرابا سے تعلق رہنے والے ایک نابینا بھائی نے ڈاکٹر زاکی نائی صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ ان کو فیزیکلی ٹچ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے ڈاکٹر صاحب نے باقائدہ اس بھائی کی ریکویسٹ پر انہیں سٹیج پر بھولایا اور انہیں گلے لگایا السلام علیکم ورحمداللہ وبرکاتہ ڈاکٹر زاکی نائی صاحب میں قیلع آپ کے لئے بلائنڈ ہوں اور ہیدرابا سے محبت سے ملنے کے لئے آئے ہوں اگر آپ کو پاکستان کے اندر اللہ کرنے سے دعا ہے کہ آپ کو نیشنلٹی ملے تو آپ خوشدلی سے قبول کریں گے اور دوسری بات کہ میں بلائنڈ ہوں پہلے آپ کو دیکھ سکتا تھا پیس ٹی وی اردو پر دیکھتا کرتا تھا میرے ساتھ شدی گئی لینس وغیرے کی وجہ سے مجھے آپ کو چھونے کی بہت خواہش ہے بہت خواہش ہے امید کرتا ہوں کہ آپ میرا دل نہیں توڑیں گے اور ایک بار ایک بار مجھ سے صرف مل لیں گے صرف دل نہ توڑی گے گا سکریہ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پیس ٹی وی دیکھتے تھے کہ جب ان کی روشنی تھی ابھی روشنی ان کی چلے گئی اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں میں بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اس کا سوال تھا بھائی صاحب کا کہ اگر آپ کو پاکستان کی نیشنلٹی ملیں گی تو کیا میں لوں گا الحمدللہ مجھے پندرہ ملکوں کی نیشنلٹی کا آفر آیا جہاں تکے پاکستان کا سوال ہے انشاءاللہ جس دن یہاں شریعت نافذ ہوں گی اور قرآن و حدیث کے اوپر ہندر پاس اعمال ہوں گا انشاءاللہ میں خدا کے مانگوں گا انشاءاللہ میں آپ اپسٹیج پہ آ سکتے ہیں اس سٹیج کی طرف لے کر آئیے پلیز اسی پروگرام میں ایک ایسا فنی انسیڈنٹ ہوا کہ سارا کا سارا مجمع ہسنے لگا کیونکہ ایک مسلمان بھائی نے خود کو عیسائی بتا کر لکٹر زاکر نائک صاحب سے سوالات کر لیے کیونکہ زاکر نائک صاحب پہلے نون مسلمز کے سوالات کو پریفر کر رہے تھے لیکن آخر میں اس بھائی نے تمام لوگوں سے معفی بھی مانگی اور یہ کہا کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے سوال کریں تو آخر میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس پر اپنا خوبصورت ریاکشن بھی دیا بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی ریاکشن کو ضرور دیکھیں تو اگر آپ اس سرمانے تو آپ نے بہت بڑا خونا کیا اگر سوال پوچھنے کے لیے آپ نے خواہ کہ میں عیسائی ہوں یہ بہت بڑا خونا ہے میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے کلمہ پڑھو آپ اسے کیونکہ سوال پوچھنا فرض نہیں ہے آپ لائن توڑنے کے لیے جھڑ بولے لیکن خواہش تھی آپ سے سوال کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کیا جھنم میں جانے کے لیے بھی آپ جھنم میں پہلے جائیں گے مرابر کی نہیں جھنم میں بھی لائن بڑی رہیں گے آپ بہت بڑی رہیں گے آپ بولیں کہ جو پہلے جانے کا تو آگے کر دیں گے آپ میں کراچی نورسٹی میں پڑھتا ہوں نا وہ گیٹ بند ہو جاتا ہے ایک بجے کے بعد تو اس لیے گیٹ بند ہو گا تو صبح میں جانا کیا پرابلوم ہے یہاں تقریح چلتے نہیں جی اپنے اسی پروگرام کے دوران ڈاکٹر زاکر نائی صاحب نے ان لوگوں کو بھی جواب دیا جو اس ویڈیو پر اعتراض کر رہے تھے کہ ڈاکٹر زاکر نائی صاحب نے اسلام آباد میں ان یتیم بچیوں کو شیلڈ کیوں نہیں دی لڑکی جب بھالک ہو جاتی ہے تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے میں اسلام کی تقریر کر رہا ہوں سرللی بری سو جا جاتی لڑکی روکی بھالک ساب پندرہ سال کی چودہ سال کی سولہ سال کی میں سٹیج سے نیچے اتر گیا سٹیج سے اتر آتے ہو سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا میں مجھے تاجب لگا سوشل میڈیا میں لوگ کہہ رہے وہ بچیوں سے نہیں ملا پاکستان میں کیا ہو گیا اس دیش کو آپ لوگ بولنا چھے ماشاءاللہ کیا دائی ہے لڑکیا تو اتر گیا لوگ بولتے ہیں رہی بچی سے نہیں ملا وہ اورفنیش کا جو مالک تھا دکٹر صاحب ہی میرے بچی ہے میں نے بھالا تم کو بھی چھنا آرہا میں تیرے بیدی کی پیٹ سے اگر پیدا آلی تو جائد ہے یہ کدر کا ماشر ہے بچی بولو نو پرابلم بیٹی بولو نو پرابلم آپ نہ بالک نہ میرم کو چھو بھی جائے سکتے اور یہ پاکستان کی ہو رہا ہے انڈیا میں جب مجھے ہندو بھولاتے نا وہ اعترام کرتے ہندو جب مجھے بھولاتے تقریر کرنے کے لئے اعترام کرتے کہ داکر بھائے لڑکی کو نہیں چھوٹے دور رکھیں یہ یہاں تو میں اسلامباد میں گیا وہ ٹیلی ویجن کی جو ہوسٹ ہے میرے نزدی گئے سوال پوچھنے میں پیسے لارہا ہوں نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی تاریخ مسعود صاحب کے ایک سٹوڈنٹ نے مفتی صاحب سے یہ سوال کیا کہ انجینر صاحب جب آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ ان کی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ انجینر مرزا آپ کے خلاف تو فیس بک پر یوٹیوب پر باتیں کرتا رہتا ہے ہم سے بلکل برداشت نہیں ہوتا ہے ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کل رات کو لائیو سشن کے دوران ساحل عدیم صاحب نے اپنے سٹوڈنٹس کو اپنے کیز کے حوالے سے کچھ تفصیلات بتائی سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ابھی یوکے کے اندر ہیں اور بہت جلد یوکے کے اندر بہت سے ایونٹس کرنے والے ہیں اپنے کیز کے حوالے سے تفصیلات بتاتے ہوئے ساحل عدیم صاحب نے یہ بیان کیا کہ یہ پہلا کیز نہیں ہے جو ان پر کیا گیا ہو ان کے ناقابل زمانت وارنٹ ہو یا قابل زمانت وارنٹ سب کیز پر ان کے لائیرز ہی لیگل پروسیڈنگز کر رہے ہیں مزید اسی گفتگو کے دوران ساحل عدیم صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ ٹی وی چینل پر ان کے کیز کے حوالے سے جو خبریں بتائی جا رہی ہیں ان کے سٹوڈنٹس ان پر یقین نہ کریں کیونکہ وہ سارے کے سارے ٹک ٹاکر بنے ہوئے ہیں اپنے اسی پروگرام کے دوران ساحل عدیم نے مفتی تارک مسعود کو بھی جواب دیا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے مفتی صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ ساحل عدیم نوجوانوں کو ریاست کے خلاف بغاوت کرنے پر اُبھار رہے ہیں ساحل عدیم نے یہ فرمایا کہ اسرائیل کے خلاف جہاد کا اعلان مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود کیا ہے پہلے مفتی تارک مسعود صاحب کو ان کی خبر لینی چاہیے پھر مجھ پر اعتراض کرنا چاہیے نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو جواب دیا ہے اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر جلالی صاحب نے انجینئر صاحب پر یہ الزام لگایا تھا کہ انجینئر صاحب نبی علیہ السلام کے تبرکات کو نہیں مانتے اسی پر انجینئر صاحب نے ڈاکٹر جلالی صاحب کو یہ جواب دیا کہ نبی علیہ السلام کے تبرکات کے حوالے سے میں تو بے شمار ویڈیوز کے اندر حدیث بیان کر چکا ہوں یہ سرہ سر مجھ پر جوٹا الزام ہے نیکسٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتیر راشد محمود رزوی صاحب نے اپنی لیٹسٹ ویڈیو میں انجینئر صاحب پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ انجینئر صاحب کا یہ موقف ہے کہ قادیانی اہلی قبلہ اور اہلی کتاب ہیں تو اس پر مفتی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 391 میں نبی علیہ السلام نے اہلی کتاب اور اہلی کلمہ کو مسلمان ڈیکلیئر کیا ہے اب انجینئر صاحب کی ڈیفینیشن کے مطابق تو قادیانی مسلمان ٹھہرتے ہیں جبکہ وہ دوسری جگہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں تو انجینئر صاحب کی باتوں میں یہ تضاد کیسا کہ اہلی قبلہ ایک خاص استعلاح ہے ایک خاص طرف ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے استعمال ہوتی ہے احادیث تیبات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلی قبلہ کو مسلم کہا ہے ان کو مسلمان قرار دیا ہے جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر 391 نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صل صلی اللہ وستقبل قبلہ تنا جس نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑی اور ہمارے قبلہ کی طرف روح کر کے نماز پڑی وستقبل قبلہ تنا اور ہمارے قبلہ کی طرف روح کیا اور ہمارے زبیہ کو کھایا فذارک المسلم وہ مسلم ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قبلہ کو مسلم کہا ہے اور مرزا جلوی نے کس انداز سے دیکھے کہ دریدہ دھانی کرتے ہوئے اور دریدہ دلیری سے یہ کہہ دیا کہ قادیانی کرمہ کو ہیں اور اہل قبلہ مزید اپنی اسی وڈیو میں مفتی صاحب نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ایک لمبے عرصے تک انجنہ صاحب تو اپنے استاد غامری صاحب کی اس مسئلے کے اندر بڑی تعریف کرتے تھے کہ اس دنیا میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو کافر و ڈیکلئر کر سکیں اب جب غامری پارٹی نے آپ سے تکفیر کرنے کی قرآن و سنت سے دلیل مانگی تو آپ نے سیرے سے ہی اس بات کا انکار کر دیا کہ قادیانیوں نے تو اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا جبکہ پہلے آپ ان کو اہل قبلہ اور اہل کلمہ میں شامل کر چکے ہیں اور بخاری کی حدیث کے مطابق تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ مسلمان ہیں باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے وہ اللہ اور بندے کا معامل ہے قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا لیکن دنیا میں آپ نے زہری کلمہ کا اطرام کرنا ہوگا باقی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا بس جو زہری کلمہ پڑھتا ہے اس کے زہری کلمہ کا اطبار ہوگا تو زہری کلمہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں اب قادیانی تمہیں پوچھے گے کہ تم تو یہ کہہ چکے ہو کہ جو زہری کلمہ پڑھتا ہے اس کے قلمہ کا اطبار ہوگا تو پھر ہمارے قلمہ کا اطبار کر اور ہم تو قلمہ پڑھتے ہیں کیا مو دکھائے گا کیا جواب دے گا قادیانی کو اب چونکہ مرزا جیلمی کی غامدی پارٹی کے ساتھ ہم چکی ہے تو اب ان کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنی زد پولی کرنے کے لیے اور اپنے فالورز کو صرف ان سے بچانے کے لیے اور اپنے فالورز کو اور ہمیں کہتے ہیں کہ جو قلمہ پڑھتا ہے قلمہ پڑھنی والے کا ہم اس کے قلمہ کا اطبار کریں گے اور جب تو وہ قلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کو کافر کرانا ہی نہیں دے سکتے وہ کہتا ہے میدہ کہتا ہے کہ وہ اسلامی آئے کب ہیں وہ تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے قادیانی کہتے ہیں تکفیر کرنے کی جورسٹکشن ہمارے پاس نہیں ہے وہ اسلام میں آئے نہیں ہے تکفیر تک تو بات بات میں جائے گی آڑ بھی ایک نون مسلم آ کر مجھے کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میں نبیل اسلام تو آخری پیغمبر نہیں مانتا تو کیا میں اسے قلمہ پڑھا کر مسلمان کر لوں گا میں یہی کہوں گا کہ اس کے بیعت مسلمان نہیں ہو سکتے خود پس گیا جب قادیانی اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے تو پھر شرم کرو کہ تم کس موں سے کہہ رہے ہو کہ قادیانیوں کے عزائی وضو کل قیامت والدن چمکتے ہوں گے تو یہ رہی آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیو کے لئے لائک شیئر ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دیجئے گا جزاکاللہ